الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سیدنا محمد ملذی کان صدیقا فی تصدیقاته عادلا فی احکامه غنیا فی امواله علیا فی درجاته فاطمان فی تطہیراته حسنا فی جمعی احواله شہیدا فی تجلیاته وعلا آلہی واصحابه وازواجه وزریاته اجمائی اما بعد فور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یوم هو فی شعن صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وغالب وصلی علی صلات اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلات اللہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلات اللہ سلام اللہ علیکہ یا نور اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللَّهِ سرے کی اردو سے ہیں جو آپ کو اچھا لگے یہاں محول کیسے ہے اردو کا ہے سرے کی عزیزو دوستو بزرگو اج دی اے محفل اج دی اے مجلس اسالِ سواب دی محفل ہے اصغال مل کے دعا کرے سو کہ اللہ سہی بھائی سجاد دی مغفرت فرماؤے اور لواحکین کو صبرِ جمیلتہ فرماؤے اللہ سے انہیں دے امانتہ دے حفاظت فرماؤے عزیزو دوستو بزرگو یہ دنیا فانی ہے اتنا کوئی بھی اتنا عرصہ نہیں رہی ہے جو ہمیشہ اتنا قائم دائم رہا ہے ایک مختصر ٹائم ہے کہیں دی زندگی ایک سا جتنا ہوں گے کہیں دی زندگی سو سال جتنا ہوں گے کہیں دی زندگی پنگا سال جتنا ہوں گے جیکوں اللہ سہی جتنا زندگی عطا فرمیں دے اتنا وہ زندگی جی کے اگلے سفر دو روانہ تھی میں دے آمانت دی ترتیب ہے پہلے ڈادا آئے والپیو آئے والپوتر آئے والپوتر آئے ایم ایک ترتیب ہے بنیان واسطے کوئی ترتیب کریں بعض اوقات پیو بیٹھا ہوں گے خوتر پہلے چل رہے بعض اوقات دادا بیٹھا ہوں گے خوترہ پہلے روانہ تھی یہ اللہ پاک نے مخصوص ٹائم گتا ہوئے ہر بندے کو جیمن واسطے اور یہ زندگی مختصر ہے لیکن قیمتی ہے یہ ایسا مختصر زندگی کو ضائمی کرنا بلکہ اللہ صحیح ہوں راضی کرنے واسطے گزر بلکہ زندگی تک گزر بننی ہے شاعر نے آئے کہ ہاں نا دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جائے گی زندگی پل ہو یا صد سال گزر جائے گی تم امیروں کی جو خوشحال گزر جائے گی ہم فقیروں کی بھی ہر حال گزر جائے گی زندگی گزر جانے کا نام ہے گزر ویسی گزر دی پئیے گزر ویسی لیکن آسانی زندگی پوہ بہتر بڑا منا ہے این جا بڑا منا ہے کہ اللہ سے بھی راضی تھی وینے اللہ سے بھی محبوب بھی راضی تھی دنیا در اتر رہا ہے کہ بندے کے نے غلطیاں تھینن کوتائیاں تھینن بندے کے نے ہزار قسم در گناہ تھی وینے چاندیں ہوئی تھی وینے نا چاندیں تھی وینے لیکن ہے کہ اللہ صحیح نے اندھا بہترین طریقہ رکھے نبی پاک علیہ السلام دی بار گاہ در ایک صحابی بددو صحابی اعرابی دیہاتی اوہ بھجدہ بھجدہ ہے ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ آپ نے فرمائے بہے پڑھ آپ نے سامنے بلا کے چند کالمات پڑھائیں چند کالمات پڑھائیں تو بعد آپ نے فرمائے وہیں اللہ صحیح کو معاف کی تھی اوہ کالمات ہم بڑے تمام برکات دے نال آج بھی موجود ہیں میں چاندیں کہ اصاں اوہ کالمات رال مل کے پڑھوں تاکہ اللہ صحیح نبی صحیح دے فرمان دے صدقے طالح سارے گناہی معاف کر دے گئے میں پرسا ہوں تو سمعنے رال کے پرسا ٹائم مختصر ہے میں اپنے گفتگو کو انشاءاللہ تکمیل دی طرف گھن کے ویسا ہوں میں پرسا میں نر رال کے پرسا ہوں اللہم مغفرتکا اوصاو من جنوبی ورحمتکا ارجہ اندی من عملی اللہم مغفرتکا اوصاو من جنوبی ورحمتکا ارجہ اندی من عملی اللہم مغفرتکا اوصاو من جنوبی ورحمتکا ارجہ اندی من عملی عزیزو دوستو بزرگو میں ایمان تے یقین نبی سہینے جنہیں اون صحابی کو خوشخبری اطاف فرمائی کہ ون اللہ سنتے کو معاف کی تے آج میں ایمان او الفاظ اپنے تمام برکاتنا موجود ہیں جنہیں سمپڑھیں اسن جو اتھو اٹھ سوں سادہ دامن ہی ہر گناہ کنے پاک آس کیوں یہ واسطے ایک توبہ دیکھ ایک الفاظ ہیں جنہیں پڑھیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اتارے گو من الزم بے کمل لا زنبالہو گناہیں کنے توبہ کرنے لئے ایمیں ہیں جی میں کوئی گناہ کی تا ہی کہنے جو ساری زندگی گزر گئی ہے اور جی میں گزر گئی ہے اچھی یا بری وہاں واپس نہیں آسکتی آمان علی زندگی کو تو اچھا کر سکتے ہیں آمان علی زندگی کو اچھا بناوے واسطے چنگا کرنے واسطے میرے پیرو مرشد صرف ترائے کام دستے ہیں صرف ترائے باقی جو تو سن ویرد وزیفے کرنے وے کرو پہ تلاوت کرنے وے کرو پہ جو تعلیم معاملات بے شک کرو لیکن ترائے کام سابعہ کھانتے کرے سو ایک جہانی کامیاب تھی ویسی اگلا جہانی کامیاب تھی ویسی سب تو پہلے کام اے ہیں اصلا پنچ وقت نمازی بندے اصلا کتھائی ہیں کہیں جاتے ایسے نماز تیم تھے ازان نہیں ہے سارے کم چھوڑ جوں پہلے نماز پڑے کوشش کروں مسجد جبندو اگر مسجد نزدیک کہنی اصلا پانی لے ودے ہیں اصلا مال کو گھاشا سٹینے ودے ہیں یا دیہاد دے کامے مصروف ہیں یا کہیں کامیچ مصروف ہیں مسجد نیسے بن سکتے تک جتاں کھڑے ہیں اصلا اتھائی نماز پڑھ سکتے ہیں جو اللہ سے انہیں اپنے محبوب کے صدقے پوری کائنات کو پاک کر رہے تھے اصلا جتاں کھڑ کے نماز پر سوں ساری نماز تھی ویسی مختصر ہے کہ اصلا نماز آج تو بعد نہیں چھوڑنے لوجی گاہ دو پوچھ جائے کہ اللہ سے انہیں کو زبان عطا فرمائیے این زبان دے نال اصلا گفتگوئی کرنی ہے دنیا دائی کرنی ہے لیندین کرنے دیل دیلاک کرنے سب کچھ کرنے کوئی منہ کہنے لیکن جیلے ساری زبان فارغ ہو گئے اصلا کہیں دا گلہ شکوا نہیں کرنے کہیں کو گالم گلوچ نہیں کرنا کہیں کو گرا بھولا نہیں آگنا بلکہ اپنے زبان کو فارغ اوقات جو وقف کا جو درود و سلام باستے اصلا جتنا درود و سلام زیادہ پرسوں سادہ نبی پاک علیہ السلام میرا غلامی علیہ رشتہ مضبوط تھی سے نبی پاک علیہ السلام دی محفل دیوچ صحبت دیوچ سادہ قرب وجزی نبی سینہ محفل ساری سنیار وجزی نبی سینہ سنیار سن دی اے میرا غلام